بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک اور زبددست سی ریسپی لے کر آئے ہیں اسے آپ چاہیں صبح و ناشتے میں کھائیں یا شام کو چائے کے ساتھ لیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ ریسپی منٹو میں تیار ہو جاتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک خالی بال اور اس میں انڈے ایڈ کریں گے انڈے جب بھی آپ نے زیادہ ایڈ کرنے ہو تو یوں الہ گلہ کر کے آپ انڈے ایڈ کیا کریں موسم کچھ اس طرح کا انڈے خراب نکلتے ہیں تو اس لیے وہ سارے انڈے خراب کر جاتے ہیں اس لیے آپ نے ایک ایک کر کے ڈالنے ہیں یہ دیکھئے تین انڈے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس دو چھٹکی نمک ہے اور ون فورچ ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ان کو اچھی طرح سے پھینٹنا ہے جتنا زیادہ آپ انڈوں کو پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ پھولے گا اور بہت پیسٹی لگے گا ہم لیں گے یہاں پر ایک ادد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون مکھن آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پین میں پھلا دیں گے یہ دیکھئے مکھن بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ مکسچر ڈال دیں گے جو ہم نے انڈے کو پھینٹ کے رکھا ہوا تھا یوں اس کو سارے پین میں ہم پھلا دیں گے یہاں پر آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا آنچ جو ہے وہ بلکل لو ہے یہ دیکھئے یہاں پر انڈا نیچے سے ہلکا سا پک چکا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے چپس آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا یوں پریس کریں گے تاکہ اس کے چھوٹے چھٹے سے پیس ہو جائیں بہت زیادہ اس کو آپ نے باریک بلکل بھی نہیں کرنا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے چپس کو ہم نے انڈے کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون شملہ مرچ وہ اس کے ہاف پہ ہم لگائیں گے اور یہ ہمارے پاس چاپ کی ہوئی ون ٹیبل سپون ہری بیچے ہیں وہ لگائیں گے اس کے ہاف پہ ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ٹی مارٹر ہے باریک کٹا ہوا اور یہ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی گاجر ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ کوئی سے بھی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں پیاز ڈالیں گے بھاریک چوب کی ہوئی اور اب ہم اس کو ہاف سے پلٹیں گے اور اب ہم اس کو یہاں پر کور کر کے تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ دھم لگائیں گے تاکہ یہ اندر جو ویجیٹیبلز ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں ملتے ہیں تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ لیے ویورز یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ پکتے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سبزیاں ہم نے بیچ میں ڈالی ہوئی تھی وہ بہت اچھی طرح سے ڈن ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو پلٹ میں نکالتے ہیں اور آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری دس ہی منٹ میں ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بچوں کو بڑوں کو سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور گر میں ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مشکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ